موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائٹ پاکستان پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں خارجہ پولیسی کا بڑا عمل اور دخل ہے بہت سی وجوہات ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں چاہے کشمیر ہو چاہے امریکہ ہو چاہے ایران ہو چاہے چین ہو سیاست دان جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو وہ یہ تمام معاملات کو اٹھا رہتے ہیں چاہے ہندوستان ہو چاہے کشمیر ہو تو ہم نے سوچا کہ کوشش کریں کہ آپ کے سامنے ایک ایسا point of view پیش کریں based on facts objective facts کہ پاکستان کی foreign policy کے معاملات ہیں کیا challenges ہیں کیا اور یعنی کہ ہم آگے کس طرف بڑھیں گے تو اس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ایسے شخص کو بلائیں لیکن جب معاملات آتے ہیں foreign policy کے اور security کے he cuts across party lines اور وہ یعنی کہ چار مرتبہ سے بیس سال انہوں نے پاکستان کے سینٹ میں گزارے ہیں اور وہ سینٹ کمیٹی of defense سینٹ کمیٹی on foreign policy اس کے chairman رہ چکے اور ابھی بھی سینٹ کمیٹی جو defense کیے اس کے وہ chairman ہے آپ نے گیس کر لیا ہوگا he's also been minister in governments senator مشاہد حسین سید warm welcome to you thank you very much اچھا جی تو ناظرین دس ہم نے سوال بنایا ہے ان کے لئے مشاہد حسین صاحب سے لیکن ان کو کون کنٹرول کرے دس کی پیشن یہ تو لگتا ہے کہ میں انتہان میں جا رہا ہوں بیس کا جواب دے دیں گے ہم نے سوچا دس hot shot questions کریں because we'll get hot shot objective correct answers جی مشاہد صاحب تو پھر شروع کرتے ہیں کہ united states states of america removed عمران خان صاحب no عمران خان صاحب کو نکالا internal forces نے led by the then army chief وہ بنیادی issue وہاں سے شروع ہوا تھا isi یہ وہ جب ان کا جو alliance تھا پاکستان کی military establishment سے break ہوا تو وہ بنیاد بنی ہے ان کے جانے کی جسے میں کہتا ہوں soft coup جیسے میاں صاحب کو بھی نکالا گیا تھا soft coup کے ذریعے 2017 میں اس میں judiciary استعمال ہوئی تھی تو یہ دو انہوں کے common ہے کہ both went through a soft coup and through the same person and through the same person ہاں بالکل بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی military حکمرانہ ہیں میں تو جنرل باجوا کو fifth military ruler count کرتا ہوں کیونکہ چھ سال رہے اس دوران ان نے پانچ وزیراعظم کو دیکھا آتے جاتے ہیں یہ تو ریکورڈ ہے یہ مہر ریکورڈ ہے پانچ وزیراعظم کو دیکھا اور پاکستان کی فوج کے ساتھ کیا زیادتی ہیں کہ وہ ایک اور دن کی کہانی ہیں پھر confused کیوں امران خان صاحب کبھی وہ ایک statement دیتے ہیں کبھی دوسری دیتے ہیں کبھی حجینہ کانی کو لے آتے ہیں میرے خلال میں یہ ہوا کہ issue امریکہ سے تھا وہ یکرین تھا 24 فروری کو جب وہ لینڈ کی ہے موسکو میں پرائم منسٹر امران خان تو ان کی میٹنگ پوٹن سے دوپیر کو تین بجے تھی صبح ان کو فون آ گیا واشنگٹن سے میں خیال جیک سلیون تھا شاید نیشنل سکیرو کی رویج کہ انہوں نے کہا کہ آپ اتجاجن کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ انہوں نے حملہ کرنا تھا اٹیک کرنا تھا یکرین پر تو آپ اتجاجن واپس چلے جائے اور دورہ منسوخ کر دیں تو وہ انہوں نے وہ منسوخ نہیں کیا اور وہ وہاں رہے تو وہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں ناراضگی تھی جو ڈانل لو نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ایک نیجی محفل میں پاکستان سفیر کے ساتھ جو اس وقت فورن سیکرٹری ہے تو وہ ٹائن کر گیا جو انٹرنلی پاکستان کی صورتحال میں پہلی ڈیویلپ ہو چکی تھی تو بنیادی وجہ بنیادی کیٹلسٹ بنیادی چیز جو تھی جس کے ذریعے ان کی رخصتی ہوئی وہ داخلی تھا بیرونی نہیں تھا ہاں امریکہ کا کوشش رہتی کبھی کبھی وہ کوئی رہا کے لیے میرے خیال میں ایک دفعہ انہوں نے ایوب خان کو نکالنے کی کوشش کی نائنٹین سکسٹی فائی میں چائنہ کی دوستی کے وجہ سے اور ایک دفعہ وہ میرے خیال میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں لکھا بھی ہے بیگم آبدہ حسین نے اپنی کتاب میں پاور فیلئر میں کہ جب جنرل آصر بنواز جنجوا گئے تو نائنٹین نائنٹی ٹو میں امریکہ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نیوکلئر پروگرام رول بیک کرتے ہیں تو بشک ملٹری ٹیک آور کر لیں یہ ڈک چینی جو ڈیفنس سیکٹری تھا انہوں نے کہا آن در ایکارڈ اور میرے خیال میں کچھ کوششیں بھی کی گئیں اور اس میں ایک آغاز تھا لیکن بنیادی طور پر جو تبدیلی آتی ہے جتنی بھی وہ اس میں انٹرنل قوزز ہوئے ہیں پاکستان میں تو ایک میں ڈاکیمنٹری اٹیمٹ شاید ہوئی ہے کوئر اٹاکی امریکہ کی طرف سے ایوب خان صاحب کے خلاف اس میں جنرل آزم کو کہا گیا کہ آپ لیٹ کریں کوئی آفسرز کو ایوب کو اوثرو کرنے کے لیے اس نے انکار کر دیا تھا بلکہ اس نے بتا بھی دیا ایوب خان صاحب کو کہ یہ اٹیمٹ ہے لیکن ہاں وہ چاہتے ہیں خواہش ہے لیکن وہ پوری نہیں ہوئی ہے اور دیڈ عمران خان و attacking and with ڈاکیمنٹ shouldn't عمران خان صاحب was very popular with the Trump administration he was not popular with the Biden administration وقت وہ initial им ڈاپور ت Laureoc انہوں کو ڈاپور ا defeat وہ بتو وہ تو what ووٹ وہ بھی امریکن پریزیدن تھا اگر اس میں جوٹا ہے کہ اس لئے وہ بائیڈن ادمنسٹریشن بھی ٹرمپ ایڈمسٹریشن اور اب بھی دیکھو دو لابیس تھے ان کے ادر پورا اور میں اس دن گیا امریکن ایمبیسٹر کا افطار تھا تو اس میں پی ٹی آئی کی قیادت بھی تھی اور پی ڈی ایم کی قیادت بھی تھی اور سارے کٹھے بیٹھے تھے ایک ٹیبل پہ اور نماز بھی کٹھے پڑی انہوں نے روزہ کھولنے کے بعد تو آپ نے نماز کے بعد بات چیت کروا دی نہیں تھی دونوں کی میں نے ان کو کہا امریکن ایمبیسٹر کو مزاق سے میں کہا کوئی گورنمنٹ آب نیشنل یونٹی تو نہیں بنمارے آپ ادھر ہی کیونکہ یہ ویسے تو گفتگو باہر نہیں ہوتی لیکن آپ کی ٹیبل پر تو ہو رہی ہے اچھا ویری انٹریسٹنگ تو پھر لیکن کنفیوجن ڈازنٹ ہیلپ عمران خان صاحب کبھی وہ ایک بات کہتے ہیں کبھی وہ ایک تواتر کے ساتھ کنفیوجن ہے اس معاملے پر انفورچنیٹ میرے خیال میں اس میں کچھ انہوں نے اور بھی کنفیوجن کی ہے میرے خیال میں قومی سیمبلی سے استیفہ ایک ہماکت تھی اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ نے چھوڑا آپ ساری سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اسیمبلی میں آئیں اور اسیمبلی کے ذریعے پاور میں آئیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا پھر آپ کو سیمنٹی پرسنٹ آف پاکستان پر مکمل کنٹرول تھا پنجاب کا صوبہ خیبر پختون کا وہ آپ نے سلو پلیٹر پر تشتری پر انہوں نے ان کو آپ نے مخالفین کو ہینڈ آور کیا تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی منطق اچھا اور آپ نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے دو تین مرضبہ کھا کہ میں نے میٹنگ کی تمام ٹاپ لوئے سے انہوں نے کہا کہ بلکل الیکشن ہوں گے یہ بھی ایک یہ بھی تو ایک نائی بات ہے یاد رکھیں بہت بڑی حکم ہماکت ہوتی ہے میں نے یہ بات میاں صاحب کو بھی کہی تھی کہ آپ سیاسی فیصلے کانوندان سے نہ کھائیں برے صغیر کی ہسٹری میں صرف دو وکیل رہے ہیں جو برلینٹ لکیل تھے قائد عظم اور عسین شہید سورور جو برلینٹ پولیٹیشن بھی تھے برلینٹ وکیل تھے باقی وکلہ کو سیاست نہیں آتی اور وہ کانونی بات کر دیں گے اور اگر اس پر ہم نے سیاست کرنی ہے بھٹو صاحب نے بھی یہ غلطی کی تھی کہ وہ سارا وکلہ کی بات مانگی تو جب ٹرائل ہو رہا تھا ان کا مارکہ تھا جو بھی تھا کینگرو کوٹ یا شیم ٹرائل بٹ وہ اٹھا پولیٹیکل تھنگ تو میاں صاحب نے بھی وہ کانونی جنگ لڑی حالانکہ ایشو پولیٹیکل تھا بھٹو صاحب نے بھی کانونی جنگ لڑی حالانکہ ایشو پولیٹیکل تھا آپ نے بھٹو صاحب کی بات کر دی تو وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپریشن فیر پلائے مقصد یہ تھا نا کہ بھئی نوے دن کے بعد الیکشنز کر رہیں گے تو بھین ظلفاکار علی بھٹو صاحب کو باہر نکالا دیکھا تو ان کی پاپیلارٹی ہے پھر در ہول ٹھنگ ٹرنڈ اراؤنڈ نا دیکھیں جی میں جس دن یہ تبدیلی آئی ہے نا میں اس کا شاہد ہوں آٹھ اگست نائنٹین سیونٹی سیون کو بھٹو صاحب رہائی کے بعد لاہور آ رہے تھے میں اس کو سٹاف کالج میں اپنا جو میں ممبر فیکلٹی تھا فارن سروس ٹریننگ دے رہا تھا تو میں نے دیکھا اپنی کھڑکی سے باہر کہ کافی کافلے ٹولا جا رہا ہے تورڈزی ائرپورٹ مال روڈ میں ہے نا وہ اپنی میں نے اپنے بندوں سے پوچھا کیا یہ لوگ جا رہے ہیں کوئی شاید میں کہ کوئی ارس ہے یا کیا ہے کوئی لوگ اس نے کوئی جمعیرات تھا شاید تو انہیں کہا نہیں بھٹو صاحب آج آ رہے ہیں اور ان کو لینے جا رہے ہیں وہ کر کے مال روڈ سے لوگ جا رہے تھے میں نے اپنے بھائی صاحب کو فون کیا جو بڑے پکے جیالے تھے پیپلز پارٹی کے میں کہا چلتے ہیں بھٹو صاحب کو لینے اس کو میں دیکھا تو انہوں نے کاف گئے میں گیا اور ادھر وہ آریف عزامی صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے بلکہ ادھر انہوں نے لاتھی چارج کیا ٹیئر گیسی کی اور بھٹو صاحب کو انہوں نے پچھلے دروازے سے نکال کے لے گئے پھر ہم نے کہا کہاں لے کے گئے ہیں انہوں نے کہا جی وہ سادق حسین قریشی کا گھر ہے شادمان میں وہاں لے کے گئے ہیں ان کے چچا ہیں شاہ محمد قریشی ہاں ہاں جی ان کے چچا جاتی ہے تو وہاں وہ سابق چیف منیسٹر بھی تھے تو وہاں گئے ہیں وہاں بھی مغرب ہونے والا تھا اندھیرہ بھی تو ان کے لون کے اندر لوگ کٹھے ہوئے تھے جس میں میں بھی تھا اور بھٹو صاحب بیلکنی سے نکلے انہوں نے ایک بات کی فرق نہیں ہے یہ پہلی دفاع میں خود سنا تھا پی این اے اور پی ایم اے میں پی ایم اے کاکول ہے پی این اے پاکستان انہوں نے اس میں کوئی فرق نہیں اس کے بعد وہ کلیر ہو گیا اور وہ جسٹس سندانی کو کہا گیا کہ آپ ان کو بیل نہ دیں انہوں نے بیل دی ان کو کہا بیل نہیں دیں گے تو آپ کو پرموشن بھی ہوگی پھر انہوں نے ٹرائل کیا کہ مرڈر ٹرائل شروع کر بلکہ انہوں نے وقلہ سے پوچھا میری جو رپورٹ ہے کہ ان کو کیا ٹرائل کیا انہوں نے کہا ہاں ہم کو دلائے کیمپ میں لائف امپریزم مر جائے گی انہوں نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ پھانسی کے ڈیتھ سینڈرز کہاں ہوگی تو وہ سارا سارا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ تو میں نے خود دیکھا نا کہ ہاں ایک پاپلر لیڈر کو آپ نے کس طریقے سے ہاں اور ونیو ریلائیز کے پاپلریٹی ہے پھر آپ در جاتے ہیں چاہ پی ایم اے ہو چاہ پی ایم اے ٹھیک ہے پیپل پاور تو اب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا انڈیا پہ چلیں آفٹر دی یونائیٹ سیٹس کے انڈیا کے ساتھ اگست چار کے بعد دوزار انیس کے بعد ہماری پالیسی تو لگا تھا شروع میں کہ بڑی صحیح پالیسی ہے انڈیا کو ہم نے بیک فٹ پہ تو ڈالا تھا میرے خیال میں ہماری پوسچرنگ اور تھی ہماری پالیسی مختلف تھی پوسچرنگ میں ہم نے شور مچایا کاسمیٹک میجرز لیے ہم نے کہا ہر جمعہ جروس نکلے گا بڑے سخت بیانات دیئے موڈی فیشنسٹ یہ وہ سارا کچھ اور نعرے واضح بھی لگائی لیکن ٹھوس نہیں ہوا مجھے یاد ہے ابھی تک کہ جب پہلی میٹنگ بلائی انہوں نے ایپیکس کشمیر کمیٹی بنائی اس میں تین لوگ اس وقت کی اپوزشن سے لیئے ہر پارٹی سے مجھے بھی لیا نون سے پیپلز پارٹی سے نبیت کمر صاحب اور جماعت اسلامی سے سراج الحق صاحب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہاں پی ٹی آئی گورنمنٹ اور اس میں فورن منسٹر چیئرمن کشمیر کمیٹی فخر امام صاحب ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی ایم او سارے تھے تو اس میں میں واحد بندہ تھا جو پیپر لکھے گیا یاکہ یہ کشمیر سٹریٹیجی کیا ہونے چاہیی پرانی آدھو پہ میں کہہ یہ ایشو ہے کرنا کیا ہے ہاو ٹو ڈو ای ٹھک 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 جو میرا سٹائل ہے بولٹ پوائنٹس کے ساتھ اس سے پہلے چونکہ میں چیئرمنٹا خارجہ امور کمیٹی کا تو میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا تھا کہ ہمارا ایک قومی موقف ہونا چاہیے کشمیر پر آگست سے پہلے تو میں نے ان کو اس تجویز کی کہ ہم پانچ فروری دوزار انیس کو انٹرنیشنل کانفرنس کرتے ہیں لنڈن میں اور سارے کٹھے جاتے ہیں گورنمنٹ بھی اور حضب اختلاف اور گئے تھے وہ گئے اور شاہ محمود قریش صاحب گئے شہری ریمان صاحبہ ریمان ملک صاحب میں نون سب کٹھے اور پہلی دفعہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی پھر ہم نے تینک ٹینک میں بھی تقریریں کی اور میں بھی ہیپی کہ شاہ محمود قریش صاحب نے بھی اس کو تصحیح کیا میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں حالانکہ پولرائزیشن تھی انہوں نے کہا ہاں میں اگری کرتا ہوں اور وہ آگے لے کے چلے لیکن بعد میں ہم دیکھا تین مسٹ اپرچونٹیز تھی ایک یہ کہ پانچ اگست کے بعد ہم نے وہ پوری طرح اس کا فائدہ نہیں اٹھایا ہندوستان کو جو کہنے کے لیے کہ انہوں نے وائلیٹ کیا یو این ریزولیشنز پہلی دفعہ جو انیکسیشن کی ہے دوسرا ایک موقع آیا جب ہم نے ڈوسیے پیش کیا انڈین سٹیٹ ٹیررزم پر آپ کو یاد ہوگا اکٹوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اتنا انہوں نے کہا کہ جی اتنے ٹریننگ کیمپس ہیں سکسٹی سکس ٹریننگ کیمپس تھے ادھر اور افغانستان میں اور اکیس تھے ہندوستان میں پھر اس کے بعد ای یو ڈسو انفو لیب کا آیا کہ ہندوستان سٹیٹ پولیسی کے تحت پاکستان کے خلاف نہ صرف سٹیٹ ٹیررزم کر رہے بلکہ وہ کر رہے تو وہ تینوں موقع ہم نے ضائع کی ہے اس کا میں دیکھ لیا تھا کہ اس کا منطق تھا کہ شاید جو اس وقت کی ملٹری قیادت تھی اس کا موقع موقع ہماری جو تھی ہاں مجھے یاد ہے کہ جنرل باجوہ نے مجھے خود کہا تھا جنرل بابر وہاں بیٹھے ہوتے آئے اس پر کہا کہ مجھے ایک ویسٹن کہا ہے ایمباسیڈر نے کہ جی آپ پرائیمنٹ سے کہیں کہ موڈی کو فاشس فاشس نہ کہیں وہ کہہ رہے ہیں اس پر بڑا امپیکٹ ہو رہی ہے وہ اور ایٹ تیسیم ٹائم آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پھر بیک چینل شروع کروایا اس کے ڈی جی آئی ایس آئی ایک ساتھ اور ایل او سی پہ جو سیز فائر تھا اس کا کوئی دیکھیں ایل او سی کا سیز فائر کیوں انڈیا انڈیا کی طرف سے آیا کیوں کیوں آیا کہ انڈیا کو فینٹی پڑی چائنہ سے میں جون گلوان میں جب ان کو مار پڑی ان کو ڈر پڑ گیا کہ یہ تو دو فرانٹ ہو جائے پاکستان چین مل جائیں گے ہم تو مارے جائیں گے اور انہوں نے پاکستان کی منتیں کی ہم نے میس ریٹ کیا میں نے اس کو بھی کہا تھا میں نے کہا تھی موڈی سنسیر نہیں انہوں نے کہا یہ آپ کشمیر پر بھی بات ہوگی انہوں نے بریفنگ بھی دے دی بلکہ ہم موڈی کے ترجمان بن گے پاکستان میں اور کہتے رہے یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا کچھ نہیں ہوا سکسٹی ٹو وارڈ سوارن بھٹو ٹاکس آپ نے انہوں نے کہا بات کرو ہم آپ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا دیں گے وہ بھی جھوٹ بولا اور آپ نے دیکھا ادھر ٹویٹس بھی آئیں ایون آئی ایس پی آر کی ٹویٹ آئی آیا تھا آسر قفور صاحب تھا ڈی جی انہوں نے کہا کہ ایسٹ ویسٹ کوریڈور بنے گا تو پھر سی پیک کامیاب ہوگا نور ساؤتھ کوریڈور انڈیا تو آپ کو خیر خواہ نہیں ہی اس پر کوریڈور کیا بنانا ہم کس خیالی پلاؤ بنا رہے تھے اور پھر ہم نے اور بھی کہا کہ جی ٹریڈ بھی شروع کریں ان سے اور کشمیر کو فریز بھی کریں سارا کریں لیکن جنرل باجوہ نے ایک کام بہت بڑا کیا میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ تھا کرتار پر کوریڈور کرتار پر جو تھا پاکستان کا سوفٹ کوریڈور کے حوالے سے جو سکھ کمیونٹی ہے ہندوستان کی جو ہندوستان کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس کا حصہ ہے پاور سٹرکچر کا سکھ کمیونٹی اس کا سوفٹ کوریڈور ہو گیا ہے پاکستان کی طرح وہ میں سمجھتا ہوں اور وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے پوزیٹیو چیز تھی لیکن مشاہد ہم ایک element لے لیتے ہیں یعنی کہ کاش ایک comprehensively بھی wise policy ہوتی ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے ساتھ ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا نا interesting discussion ہوگی fact based ہوگی stay with us welcome back ناظرین ہمارے سینٹر مشاہدہ سینٹر صاحب بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کی فارن policy اور جہاں جہاں اس کا سیاست سے بھی تعلق ہے اچھا یہ بتائیے گا آج کل پھر شروع ہو گیا اس نے کشمیر بیج دیا اس نے بیج دیا تمہیں کس پارٹی نے کس دیکھیں جی بی ویری کلیر تین issues ہیں کشمیر نیوکلئر اور چائنہ یہ above party lines ہیں اس میں قومی اتفاقر آیا ہے ریاست تعلق کے کوئی بندہ بھی نہیں جائے پرائم نسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو آرمی چیف ہو اس کی جرت نہیں نہ اس کی صلاحیت ہے نہ اس کی حمد ہے کہ وہ کشمیر پر صدفازی کر سکے یا نیوکلئر پر کر سکے یا چائنہ کے جو تعلقات ہیں اوپر کر سکے تو yes is nonsense یہ بیچنے ماری بات اب مطلب ہے کہ یہ یہ سیاست کی انتہائی نہیں اور سیاست نہیں ریاست بھی جب کبھی دل چاہتے ہیں تو انہوں سے بھی بات آ جاتی ہے انہوں نے بیج دیا ہم نے بیج دیا فلانا نے کہ soft on india فلانا india چھوڑے جی بالکل بالکل it is no basis on fact یہ ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں نہیں کہ جی عمران خان نے بیج دیا اچھا نواز شریف دیکھیں نا ماننا پڑے گا لاہور سمیٹ میں کس طرح سے انہوں سے that's the first you were there minister in waiting there i know i know اس میں دعوت میں تھی موجود تھی واجبی صاحب کو ملی بھی تھی آپ آپ نے خود دیکھا کہ i was minister in waiting میں نے چار دن اس کا جتنا وقت میں نے گزارا کسی نے نہیں گزارا میں ہر وقت ان کا protocol کرتا وہ بہت بڑی بات اس نے آکے کہا منارے پاکستان ہیں کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں جب میں ان کو لے جا رہا تھا ادھر وہ ایجسن کالیج سے ہیلیکاپٹر اڑا governor house ٹھہرے تھے تو میں لے کے میں کہا سر آپ نے بہت بڑا آج کام کر رہے ہیں we are very grateful to you ہاں پاکستان میں تو جنتہ خوش ہوگی مجھے وہ ہندوستان کی جنتہ نہیں چھوڑے گی وہ ناراض ہوں گے لیکن یہ تاریخ کی بات ہے اردو بڑی اچھی تھی وہ یوٹی کا تھے وہ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے تاکہ پاکستانی جنتہ کو ایک پیغام جائے کہ ہم پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے بڑی بات ہے بلکل بات ہے اور دیکھیں نا بلاول بھٹوں نے بڑی زبردست تقریر کی وہ بھچر مہجدہ لگا بڑا زبردست کار میرے خیال بھگو ٹھیک ہے بہت بلکل ٹھیک ہے جب جائشنکر نے without notice without provocation پاکستان کو یون سیکیورٹی کاؤنسل میں ٹیک کیا تو بلاول نے بالکل صحیح ترجمانی کی انہوں نے حقائق بات کی اس کے جھوٹ کو انہوں نے سچ نہیں نہیں اور پھر دیکھیں نا عمران خان نے اتنی زبردست تقریر کی مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں پہ we have to go across cut across party lines اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی سلامتی کا فیصلہ کون سا تھا نیوکلیٹ بوم بنانا بھٹو صاحب نے شروع کیا میہ صاحب نے مکمل کیا اور میں بتا دوں میہ صاحب پر کوئی دباؤ نہیں تھا کسی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا تین سروس چیف تھے ایک نے مخالفت کی ایک نے حمایت کی ایک نے کہا سر آپ فیصلہ کریں نیوٹرل دیں سر یو ڈیسائیڈ اور یہ پاکستان فائنسٹ آر نو ڈاوٹ آر ہمیں یاد ہے اس وقت بیک ان فورد جا کے پی ایم آوز اور میں نے مینسٹر انفورنٹ میں میں نے مینسٹر انفورنٹ میں ہاں میں نمیتا ہوں میں نمیتا ہوں سن یہ بتائیں کہ ڈائنیمک کشمیر پولیسی جو کہ بڑی وائز بھی ہو دبنگ بھی ہو ڈلیور بھی کرے تھری کیا کی پوائنٹس ہوں گے میرے تو ہوں گے تھری کی پوائنٹس میں ایک تو ہے کہ یہ لانگ ہال ہے ایک دم نہیں ہوگا رات و رات کہ آج ہم فیصلہ کریں فون کال آئے گا مسئلہ حال ہو جائے گا نمبر ون کشمیر ٹاسک فورس بنائیں جو ایک مسلسل و متوادر طریقے سے پولیسی چلائیں اور کچھ حد تک میں نے کوشش کی تھی جب نیوکلیٹر سے پہلے ایم سی سی بنائے تھا میڈیا کارڈنیشن کمیٹی اب بھی ادھر آئی تھی اس میں تھا کہ سارے آئی ایس آئی ایم آئی جی ایچ کیو فارن آفیس انٹیئر میڈیا سب کو کٹھا کر کے جو میڈیا کے حوالے سے کشمیر کا تھا تو ایک کشمیر ٹاسک فورس ہونے چاہیے جو پورا سٹریٹیجائز کرے اور اس پلاننگ کو ایکسیکیوٹ کرے دوسرا جی سیمونٹی پرسن آف دہ بیٹل ہے بیٹل آف آئیڈیاز یہ بیٹل ہے سفارتی سیاسی میڈیا ایکیڈیمیا تینک ٹینکس ڈائیس پراکی اس کو آپ نے ایشو کو زندہ بھی رکھنا ہے اور اپنا موقف بھی پیش کرنا ہے اور کشمیری عوام کو حمد حوصلہ بھی دینا ہے اور تیسرا میرا خیال ہے میں نے پیش بھی کیا تھا پروپوزر لیو جو پیپر میں جو فیمس پیپر میں نے دیا تھا سب کو جو انہوں نے پورا نہیں کیا لاو فیر لاو فیر کیا ہوتا ہے قانونی طریقے سے بھی ان کو دباؤ میں ڈالیں اگر گیمبیا روہنگیہ کا ایشو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لجا کے جیت سکتا ہے کیس گیمبیا کے طرق کیا آپ نے اور اگر ریس ایس کو آپ کوٹ لے جا سکتے ہیں سارے ویسٹرن کورٹ کی یونیورسل جیورسٹکشن ہے وہ جو سکس فار ریفرینڈم ہیں جسٹس ہیں اور وہ کشمیر خالستان ریفرینڈم فرنٹ ہے انہوں نے وہ آپ کو پتا ہے جب موڈی گیا تھا ہاوڈی موڈی کیمپنگ کے لیے ہوسٹن تو ہوسٹن کورٹ نے اس کو سمجھ ایشو کر دیا تھے کہ جی موڈی ایک آر ایس ایس ایک فیشسٹ آرگنیزیشن ہے جو ایتھنک کلینزنگ کر رہی ہے اور یہ بات گریگری سٹینٹن جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے جینورسائیڈ ووچ کا امریکن اس نے ٹیسٹیمنی دی ہے جینوری میں تو دی یو ایس کانگرس کہ آسام اور کشمیر میں دی میبی ای جینورسائیڈ ان دی آفنگ تو ہم اس چیز کو کھٹا کر کے کریں اس میں پیسہ لگنے کی بات نہیں ہے دماغ اور حمت حوصلہ دماغ بھی اڑائیں جیسے آپ نے کہا دانشمندی اور دلیری کے ساتھ اور حمت اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے اور کمیٹمنٹ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچتے ہیں لیکن اس میں مشاہد یہ تو بڑا مسئلہ رہنا اب دیکھیں نا جی ٹوینٹی کا ایشو ہے نہیں پہلے کشمیر اس میں کشمیر کا یہ ہے کہ کلیارٹی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا یاد ہے رائٹ ان دا میڈل آف آل آف دس نہیں وہی میں کہہ رہی یہ کشمیر پولیسی تو اس میں اگر آپ کے اس پر کہیں کہ نہیں 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 ان کو کچھ نہ کہیں ان سے یہ کر لیں ان کی سٹریٹیجی کلیارٹی ہے بلکک میں آپ کو بنا کر دے دوں گا کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے انڈیا کی سٹریٹیجی کلیارٹی ہے ٹوارڈ پاکستان ہماری نہیں ہے یہ فرق ہے اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ورلڈ کپ کا میچ ہارا تاکہ پاکستان نہ آ سکے آپ کو یاد ہے ہم دعائیں کر رہے تھے انڈیا جیت جائے انہوں نے جان بوجھ کے میچ ہارا کہ پاکستان کو ورلڈ کپ میں موقع نہ ملے تو وہ اس حد تک آپ کو بیمج کرنا ہے ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتو دلچسپ کرنے کو ویلکم بیک ناظرین دیکھیں یہ بڑی دلچسپ چیز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایران پاکستان بورڈر پہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے ہوں بیٹر دین مشاہد اسین صاحب تو ٹیل اس وات اس دس بورڈر مارکٹ کی بات ہوتی ہے یہ تو سمگلنگ ہو رہی ہے پہلی دفعہ ہمارے اس تاریخ میں ایران افغانستان تجارت پاکستان افغانستان تجارت سے بڑھ گئی ہے انہوں نے بورڈر کھول دیئے ہیں ٹریڈ ہوتی ہے ریال میں افغانی ٹریڈ میں یہ سارا جو کہتے ہیں سو کارڈ سمگلنگ بار آپ نے لگا دی ہے ایف سی لیویز پولیس کسٹمز اور تیس اور بیس ہزار گاڑیاں روزہ آتی ہیں ساری آپ کی بلوچستان کی ایکانومی ایران کی ویسے چل رہی ہے بجلی سارا کوسٹل ایران کی ویسے آ رہا ہے آپ کھولیں چیزوں کو یہ سمگلنگ تو نہیں ہے یہ تو ان کا تجارت ہو رہی ہے پہلے ہم کہتے تھے بارہ سے سمگلنگ ہو رہی ہے یہ لنڈی کوٹل سے سمگلنگ ہو رہی پاکستان کے اندر بھی یہ آپ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں سارے دنیا میں شروع ہو گیا یہ کام آپ اتنے خوف زدہ رہتے ہیں کیوں اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کو سستہ تیل ملے گا آپ کو سستہ اشیاء ملیں گی آپ کے عوام کو فائدہ ہوگا صرف اب یہ ہے کہ کچھ پیسہ لوگوں کے جیب میں جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہے وہ ایک بڑے سینئر افسر تھے انہوں نے دو عرب انہوں نے پلی بارگن کیا تھا جو انچارج تھے اور سیکیورٹی کے اس پر جو پکڑے گئے تھے کوئی جنرل کیانی کے دور میں اور تھری سٹار تھے وہ وہ پھر وہ ڈیموٹڈ ان آل دائی ابھی یہ ہمارے جو رہ چکے ہیں سپیشل انوائر ان افغانستان وہ کہتے ہیں ہاں وہ انہوں نے تو بڑی کوشش کی افغانستان سے ٹرک آتا ہے پاکستان وہ تیس ازار افغانی ہوتی ہے وہ ایک سلپ ہاتھ کے لکھے دیتے ہیں ادھر پانچ لوگ ہیں والچرز کی طرح پڑے ہوتے ہیں کرپشن کے لیے اور وہ پورا ٹریل کرچی تک جاتا ہے اور پھر بھی یہ پروفٹ کمارے ہیں لیکن میرے خیال میں ہماری پولیسی ناکس ہے تو بتائیں نا پھر یہ مطلب سننے والوں کو بتائیں نا جو پولیسی ساز ہیں ایک نامک مینجمنٹ میں ان کو کہہ چکا ہوں اور لوگ بھی کہہ چکے ہیں چلیں ناظرین یہ صورتحال ہے چلیں اسرائیل کی طرف اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے ابھی اسے نہیں کچھ دہائیوں سے آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو ریکنگنائز کرو تو سارے جو آپ کی مشکلات ہیں وہ ختم ایسے ہیں نا ایک تنکنگ وات is this ہاں تو ترکی نے کیا مصر نے کیا سودان نے کیا ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں نائنٹین ایٹی فور میں پہلی طفعہ جنرل زیان نے اس کی بات کی تھی وہ بھی جب ان کو انفرمیشن ملی کہ اسرائیل انڈیا کاہوٹا پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں سی آئی اے نے امریکن سی آئی اے چونکہ اس کا ہمارے پارٹنر تھے انہوں نے جنرل زیان کو ٹپ آف کر دیا کہ جناب وہ حملہ ہونے والا ہے انہوں نے وارننگ دے دی وہ ختم ہو گیا اس کے بعد جنرل زیان نے جیاز خوکر صاحب نے فون کیا ایٹی فور کی بات ہے اس کا یہ بات بھی ہوئی اور وہ رک گیا معاملہ میں مسلم کا ایٹر تھا ہم نے کرٹسائز بھی کیا کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اور اسرائیلی بائی دوئے افغان جہاد میں شریک تھے آپ کے ساتھ اور انہوں نے آپ کو اسلہ بھی پروائیڈ کیا روسی اسلہ اور اسرائیل ڈیلیگیشن بیلجین پاسپورٹس میں پاکستان آیا بھی تھا اس وقت ملٹری ڈیلیگیشن پھر مشرف صاحب کے زمانے میں کیوں آئے تھے وہ اپنا اسلہ وغیرہ نہیں وہ کوڈنیشن کے لیے اور کوڈنیشن ہماری واشنگٹن میں ہوتی تھی تھو آئر انٹیلیجنس اورگنیزیشن ان کی بھی ہماری اور مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے ایک دفعہ بات کی اور آپ نے ریاض کھوکر صاحب کی بات کی میں اس میں بقیدہ تین کینٹے ڈیبیٹ ہوئی میں تھا ریاض کھوکر صاحب تھے اور انعام الحق صاحب تھے ہم نے برپور مخارفت کی لیکن میں دعا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے نیشنلسٹ فورن سیکریٹریز دونوں یہ انعام الحق صاحب تو منسٹر آف سٹیٹ تھے اور وہ ریاض کھوکر صاحب فورن سیکریٹری تھے آگر شاہی صاحب کا بھی بڑا کلیارٹی ہوتی تھے بہت کلیارٹی تو اس میں جو اگر دبانگ فورن سیکریٹری ہو اور میں یاد آ گیا اس تسلے میں کہ جو ماضی کا فورن سیکریٹری تھے سوہیل محمود صاحب ابھی یکرین کے ایشیو پر بھی میں نے سنا تھا وہ میری گوریلا رپورٹ ہے کہ بڑی بیس ہوئی جنرل باجبا نے کہا کہ اگر ہم کنڈیم نہیں کریں گے روس کو تو کل کو پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم اخلاقی پوزیشن کیا ہوگی انہوں نے کہا سر اگر پاکستان پر حملہ ہوا یہ فورن سیکریٹری سوہیل نے کہا تو اس کا تو جواب آپ دیں گے نا آپ آرمی کے چیف ہیں سباس اللہ رہے ہیں وہ تو کسی اخلاقی بات چھوڑیں اس کو اخلاقیات پر فیصلے نہیں ہوتے وہ فوج پر فیصلے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی سٹینڈ لیا اور کہ ہمیں ابسٹین کرنا چاہیے ہمیں نیوٹرل لینا چاہیے تو اس میں اور ہر پرائیم منسٹر نے بھی مشاہد ہماری پوزیشن کشمیر پر بہت کمزور ہو جائے گی ہمیں اس کے کوئی ایسے فوائد نہیں ملیں گے اور ہندوستان کے ساتھ جو اسرائیل کا جو اسکت ہے گٹ جوڑ وہ تو بڑا واضح ہے کیونکہ پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز پر آپ کو کیا اسرائیل کشمیر مسئلہ حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے یا امریکہ اور ہندوستان کی دوری کرا سکتا ہے یا اور کچھ نہیں کئی سٹرکچرل سٹیٹیجی اور اس میں جو اسرائیل کی جو ہے آپ کو اصولی موقع بھی لیتے ہیں نہیں جو اس وقت کی حکومت ہے وہ ریسسٹ اور فیشسٹ حکومت ہے وہ مطلب ہے کہ وہ مار رہی ہے فلسطینی کے ساتھ تو اگر آپ اصولی موقع نہیں لیں گے شکر ایسے ایڈوائزر نہیں تھے جب میہ صاحب کو نیوکلر کا فیصلہ کرنا تھا کس نے کہا یہ پانچ عرب دے رہا ہے کلنٹن مان لے قائد اعظم کا آفر ہوئی تھی پرائیم نیسٹرشپ آف یونیٹڈ اڈڈیا وہ نے کہا نہیں پاکستان is a goal our destination تو آپ لائف میں پلسپل سینڈ بھی لیتے ہیں بلکل قائد اعظم نے 1948 میں پاکستان آٹھ مہینے نے کہا تھا ٹرومن کو خط لکھا this is a crime against humanity that you are committing history will not forget بٹو صاحب نے پائلٹس بھیجے سیرین ایر فورس کو against israel ایوب خان صاحب نے پائلٹ بھیجے جورڈن ایر فورس کو against israel 67 اور 73 war میں ہمارا crack record بالکل بالکل اچھا final question last two questions ایک یہ بتائیں یوکرین پہ بھی ایک thinking ہے جی زرہ یوکرین کی طرف زیادہ بڑھیں گے تو فائدے ہوں گے یوکرین is part of the new great game یوکرین is part of the new cold war be very clear اور اس کا جو alignments ہو رہی ہے چائنا روس ایک طرف ہے اور یوکرین is a European war it's a white man's war ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اگر آپ نے ان کی خوش آمد کرنی ہے یا خوش نودی حاصل کرنی ہے اس کے عوض آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو be very clear ہم اپنے بنیادی مفادات ترکی سعودی عربیا یو اے انڈونیشیا ایون سری لانکا چائنا بنگلہ دیش ہمارے پرشیر ہمارے پرشیر ہمارے پرشیر ہمارے پرشیر ہمارے پرشیر ہمارے پرشیر اچھا فائنل قویسٹن یو ایس کی جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے وہ تو is becoming مور این مور کلیر تو where does it leave پاکستان یو ایس ریلیشنز کیونکہ بہت ہوتا ہے سوال اچھا جی یہ ایدر اور عصیم صاحبہ آپ نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی امریکہ کی آئیے بارہ اکتوبر دو ہزار بائیس کو اس میں پڑھ لیں انہوں نے دو بنیادی فیصلے کر لی ہیں ایک یہ کہ اس خطے میں ان کا بہترین دوست انڈیا انڈیا اور بہترین دشمن چائنا اور پاکستان کا کوئی ذکر نہیں اس میں اور پاکستان کو ہاں اگر کوئی امریکہ بہت کچھ دینے کوئی یا سفارتی بات ہے یا معیشہی بات ہے ابھی جو چائنا سے ملتا ہے ہمارے مشترکہ مفادات کی ویسے وہ امریکہ سے نہیں مل سکتا اور ہمارا ایک سٹریکٹر اور ایک ہماری ایک سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے چائنا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ٹیکٹیکل ریلیشنشپ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہر ایشو پر کھڑا ہے تو ابھی بھی دیکھے مجھے بتا دیں اور کوئی ملک اگرے اس طرح کھڑا ہے سو بسم اللہ بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مشاید صاحب ہم سے گپ شپ کرنے کا ناظرین آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات